السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امیر فیزک سٹیچر عبدالعوب سٹوڈنٹس لازٹ ٹائم ہم نے چپٹر اے ٹرانسفر آف ہیٹ ٹاپک چپٹر ڈسکس کیا ہوا تھا جس میں ہم نے کچھ اس کے ٹاپک ڈسکس کر لیا تھے لازٹ ٹائم ہم نے بیٹا لازٹ وڈیو میں لیکچر کیا بیٹا کنڈنسیشن کے بار میں ہم نے پڑھا بڑی ڈیٹیلی ساتھ ڈسکس کیا آج کی بیڈیو لیکچر میں بیٹا ہم ڈسکس کریں گے کنویکشن کیا ہوتی ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ہیٹ نہ تین بھی ایسے ٹرانسفر ہوتی ہے پہلا ٹاپک ہم نے ڈسکس کر لیا آج ہم دوسرا ٹاپک دیکھیں گے کنویکشن کنویکشن میں کس طرح ہیٹ کا رول ہو رہا ہوتا ہے اس میں کیا جس بھی چیز کی بات کر لی جائے اس میں کس طرح کنورجن ہوگی ہیٹ کی ایک پلیس سے دوسری پلیس میں تو اس سے بات کر لی جائے کنویکشن ہوتی کیا ہے فرسٹ و فال اس کی ڈیفینیشن کی بات کر لی جائے بیٹا تو ڈیفینیشن ہے ٹرانسفر آف ہیٹ بائی ایکچول مومنٹ آف مالیکیول بیٹا جو کسی بھی سولیڈ کی بات کر لی جائے لیکوڈ کی بات کر لی جائے اس کے اندر جو مالیکیولز ہوتی ہیں ان مالیکیولز کی جو ایکچول مومنٹ ہوتی ہے ہارٹ باڈی سے کولڈ باڈی کی طرف مینز کے کچھ یہ ہوتے ہیں کچھ مالیکیولز ایسے جن کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے مینز کے ان کی کانیٹک انرڈی بڑھے جائے گی اور جن کی کانیٹک انرڈی بڑھے گی وہ ہائی سپیڈ کے ساتھ اس میٹل سے جو بھی ہم سبسرانس کہہ لیں اسے اسکیپ اوٹ ہو جائیں گے اور جن کی سپیڈ کم ہوگی وہ وہاں پہ رہ جائیں گے مینز کے ان کی کانیٹک انرڈی کم ہوگی اب سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے مالیکیولز جن کی ایکچول مومنٹ ہوتی ہیں مطلب وہ ہارٹ باڈی سے کولڈ باڈی کی طرف جن کی ایکچول مومنٹ ہوگی اس پروسس کو منام دیں گے کس کا بچے کنویکشن کا نام دیں گے نیکس دیکھیں بیٹا ہیٹ اس ٹرانس فارمڈ تھرو فلویڈز جو آپ کی ہیٹ ہوتی ہے بیٹا وہ فلویڈز میں ہی ٹرانس فارم ہوتی ہے چاہے آپ کے پاس جس قسم کا فلویڈ ہو وارٹر کی بات کر لی جائے ہنی کی بات کر لی جائے یا آئس کی بات کر لی جائے سارے سارے کیا ہیں بچے آپ کے فلویڈز ہیں ان میں جو ہیٹ کی کنویکشن ہوتی ہے جو ہیٹ کے مالیکیولز کی جو ایکچول کنویکشن ہوتی ہے فرام ہوت پلیس ٹو کولڈ پلیس اس پروسس کو منام دیتے ہیں بیٹا کنویکشن کا نام دیتے ہیں نیکس دیکھیں بیٹا آپ کے پاس اسی ڈائیگرام پہ ایک ایکسپیرمنٹ دیا ہوگا جس میں کیا فلسکوں نے یوز کی ہوئی ہے اس کے اندر بیٹا مگنیٹیشم ایلیمنٹ یوز کرتے ہیں جس کب اس کو ہیٹ اپ کیا داتا ہے جیسے بیٹا اسے آپ ہیٹ کریں گے وہاں پہ کیا ہوگا جو ایسے مالیکیولز وہاں پہ جو ایکچول مومنٹ ہوگی مالیکیولز کی وہ اپورڈ موو کر جائیں گے مینز وہاں پہ سارے سارے ہولڈ مطلب ہاٹ باڈی سے کوڈ باڈی کی طرف موو کر جائیں گے اور وہاں پہ جو کوڈ پارس کے مالیک اجھوں گے وہ نیچے کی طرف آ جائیں گے جو ہاٹ مالے ہوں گے وہ ہاٹ سے کوڈ کی طرف موو کر جائیں گے تو وہ ایکسپیرمنٹ بھی دیا ہوئے ہے اس کے پاس بیٹا دیکھیں بات کر لی جائے کنویکشن کرنٹی نیئر جو آپ کے پاس کنویکشن کرنٹ ہوتا ہے کے اندر اس کی کیا ہے ایک خصوصیت تو دیکھیں بیٹا گیسز آلسو ایکسپینڈ آن ہیٹنگ دس کنویکشن کرنٹ آر ایزلی سیٹ اپ دیو ٹو دا ڈیفرنس اندہ دنسٹیز دنسٹیز آف ایر آر ایر دیو ٹو دیو ٹو دا اندہ اٹمسفیر دیکھیں بیٹا گیسز آلسو ایکسپینڈ گیسز جو ہوتی ہیں وہ بھی ایکسپینڈ ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہیٹنگ کی وجہ سے دس جو کنویکشن کرنٹ ہوتا آپ کا وہ ایزلی سیٹ اپ ہو جاتا ہے ڈیو ٹو دا ڈیفرنٹ اندہ ڈینسٹیز اب بیٹا دیکھو وارٹر کی بات کر لی جائے ہنی کی بات کر لی جائے اب دونوں کی ڈینسٹی سیم نہیں ہے وارٹر ہے اس کی ڈینسٹی کم ہے ہنی کی نسبت ہنی بہت گاڑا ہوتا اس کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہوگی تو بیٹا کیا ہوگا ڈینسٹیز کے ڈیفرنس کی وجہ سے آپ کی جو گیس کے مالیکیولز ہوں گے وہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کریں گے جس کے وجہ سے کونسے کرنٹ پر ریوز ہوگا بیٹا کنویکشن کرنٹ پر ریوز ہوگا اور کنویکشن کیا ہوتی ہے ہم نے ابھی پڑھ لیا گیس کے مالیکیولز کی جو ایکچوال مومنٹ ہوتی ہے ہارڈ باڈی سے کونڈ باڈی کی طرف اس کو ہم کنویکشن کہتے ہیں وہ بیٹا ڈیفرنٹ ڈینسٹیز کی وجہ سے آپ کا کنویکشن کرنٹ پیدا ہوگا آف ایر ایر ڈیفرنٹ پارٹس اندہ ایٹمسفیر ایٹمسفیر کے اندر ڈیفرنٹ پارٹس میں وہ کیا ہوگا بیٹا کنویکشن کا عمل ہوگا نیچ دیکھیں کہ بیٹا کنویکشن کرنٹ کے یوزز کیا ہوتے ہیں کنویکشن کرنٹ آلسو سیٹ اپ بائی الاسٹک گیس آر کول ہیٹرز ہیلپ ٹو وارم آور ہومز اینڈ آفیس بیٹا دیکھیں روم وغیرہ کو گرم کرنے تو ہم ہیٹر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں وہ سارے کسارے جو پروسس ہو رہا ہوتا ہے وہ سارے کسار بیٹا کیا ہو رہا ہوتا ہے کنویکشن کا مرورت ہے اب دیکھیں بیٹا جو روم کا ایٹموسفیر کا تیمپریچر ہے بہت زیادہ اگر ہم ہیٹر کی بات کر لی جائے سردیوں کے موسم کی بات کر لی جائے تو روم کا جو تیمپریچر ہوگا وہ جہاں پر سے ہیٹ نہیں کر لی ہوگی ہیٹر سے اس کی نسبت بہت زیادہ ہوگا جیسے تھوڑے وقت کے بعد وہ سارے جو ایکچول مومنٹ ہوگی ہیٹ کے مالیکیولز کی وہ کیا ہوگی بیٹا اس روم ٹمپریچر جو ہوگا روم کا اس سے کیا ہو جائے گی بیلنس ہو جائے گی جیسے بیلنس ہوگی روم کے اندر کیا ہوگی آپ کو تھوڑی تھوڑی گرمیش فیل ہوگی اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو پوری کی پوری کنویرچن ہوگی گیس کے مالیکیولز کی وہ ہارٹ باڈی سے کوڈ باڈی کی طرف موو کر جائیں گے تو ایک بیٹا یو یوز ہے نیکس دیکھیں بیٹا دے 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 ٹمپریچر چینج جن دے ایٹمسفیر ریزلٹ فرام دا سرکولیشن آف وام ایر آر کولڈ ایر دیت ٹرائیولز اکروس دا ریجن اب بیٹا دیکھیں ڈے بائی ڈے آپ کا ٹمپریچر چینج ہو جاتا ہے اگر دن کی بات کر لی جائے آج کل کے موسم میں دن کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اس کمپریر ٹو نائٹ کے ٹمپریچر کے تو وہ کیا آگا بیٹا وہ ایٹمسفیر کے اوپر کیا کرتا ہے افیکٹ کرتا ہے اگر ہم بات کر لیں تو کیا آگا ہمارے ڈے سے جب نائٹ آتی ہے تو کیا آگا ہوت باڈی سے کولڈ باڈی کی طرف گیس مالیکیولز ہوں گے وہ موو کر جائیں گے تو یہ بیٹا کچھ چیز تھے کنویکشن کرنٹ کے نیکس بات کر لی جائے بیٹا دو قسم کے آپ کے پاس بریزز ہوتے ہیں ایک کو سی بریزز کھا جاتا ہے اور ایک کو لینڈ بریزز کھا جاتا ہے اب ان کے کیا کام ہے یہ کس طرح ورک کرتے ہیں وہ دیکھیں بیٹا آپ کے پاس سی بریزز کی بات کر لی جائے تو کیا ہوتا ہے on heating day on a hot day گرمیوں کے دنوں میں the temperature of the land increase more quickly than the sea اب بیٹا سمندر کی بات کر لی جائے اور اس کے ساتھ فارز امیلوں کہتے ہیں سطح زمین ہے وہاں پہ گرمیوں کے موسم میں وہاں پہ temperature بہت زیادہ ہوگا as compared to sea level next دب کیا ہوگا بیٹا then the sea the air above the land gets hot جو زمین پہ جو زمین والی ہوگا سطح سمندر کی نسبت وہاں پہ کیا ہوگا بیٹا وہاں پہ heat produce ہوگی اور وہ کیا ہوگا gets hot and rises up وہاں پہ heat produce ہوگی اور وہاں پہ جو heat ہے وہ cold body سے hot body کی طرف move کر کے upward move کر جائے گی تو اس طرح کی جو breezes ہوتے ہیں ان کو کھا جاتا ہے sea breezes next بات کر لی جائے بیٹا land breezes کی تو land breezes کیا ہوتے at night the land colds faster than the sea اب رات کی جب بات کر لی جائے جو سطح زمین ہوتا ہے وہ زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے کس کی نسبت بیٹا اس sea level کی نسبت جب sea level کیا ہوگا پھر آپ کی conversion ہوگی hot body to move cold body means وہ water کی طرف move کریں گے air above the sea is warmed جو آپ کی ہوا ہوگی کس کے اندر sea کے اندر وہ بہت گرم ہو جائے گی rise is up and the cold air from the land region to towards the sea تو کیا آگا بیٹا جو زمین پہ گرم آپ کی ہوا ہوگی جو hot level ہوگا وہ move کر دیا گا کس کی طرف بیٹا hot body کی طرف sorry cold body کی طرف تب وہ conversion ہوگی تو اس طرح کے جو breezes ہوتے ہیں ان کو نام دیتے ہیں بیٹا land breezes کا نام دیتے ہیں یہ دو قسم کے breezes ہیں sea breezes اور land breezes یہ short question میں آتا ہے next بیٹا دیکھیں bleeding کیا ہوتا ہے bleeding آپ کہہ سکتے ہو the hot current moves upward due to the convection these rising current of hot air are called thermals تو انہیں کیا کہا جاتا ہے بیٹا thermals کہا جاتا ہے دیکھیں بچے bleeding ایک بات کے لیے جائے glider جو ہوتے ہیں بیٹا وہ جب move کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا بیٹا ہوا کی وجہ سے وہاں ہوا کیا ہوتا ہے وہ اپورڈ move کر رہی ہوتی ہے وہ ان کو easily space کے اندر رہنے دیتی ہے تو کیا ہوتا بچے the hot current moves upward جو hot current زمین سے نکر رہا ہوگا جو hot ہوا نکل رہی ہوگی hot air نکل رہی ہوگی وہ کیا کرے گی وہ اپورڈ move کر جائے گی due to convection convection کی عمل سے convection کا عمل بھی پڑا وہ کیا ہوتا ہے جس میں آپ کے gas کے molecules کے actual movement ہوتی ہے hot body cold body these rising current of hot air تو وہ کیا آگا بیٹا جو ہوا ہوگی hot air ہوگی اس کا temperature rise کر دے گا جس کو منام دیں گے thermals کا next دیکھیں glider ride over the these thermals تو یہ thermals جو ہوگی یہ thermal کی وجہ سے means thermal heat کی وجہ سے جو آپ کے gliders ہوتے ہیں وہ اوپر ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں next بات کر لی جائے ایگلز کی وہ بھی بیٹا کیا ہوتے ہیں اسی آپ کے پاس thermal کے glider gliding کی وجہ سے وہ کیا ہوتا بیٹا اس process کی وجہ سے easily space کے اندر move کر رہے ہوتے ہیں hawks کی بات کر لی جائے اور different قسم کے آپ کے پاس یہ گدہ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا وہ بھی ایک پرند ہے وہ بھی جب آپ پر move کر رہا ہوتا ہے وہ اس طرح اچانک اپنے پر ایسے فیلان لیتا ہے وہ کیا ہوگا بیٹا جو hot air آ رہے ہوگی نیچے سے وہ اس کو easily آگے move کرنے کے لیے مدد دیتی ہے یہ سارے کے سارے بیٹا کیا ہوتے آپ کے پاس تھرلمر clippers ہوتے ہیں یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جو gliding کے process کی وجہ سے hot body یا مطلب hot air کی وجہ سے وہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو بھی glider کی بات کر لی جائے یا پھر کسی چند پرند کی بات کر لی جائے وہ easily abd move کر رہے ہوتے ہیں تو آج کے بھی لیکشن میں بیٹا ہم نے discuss کیا convection بہت important topic بیٹا convection کی definition آ سکتی ہے convection current کے uses پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے اس کے بعد convection current ہوا کے اندر کیا ہوتا ہے sea breezes کیا ہوتا ہے land breezes کیا ہوتا ہے اور gliding کے بارے میں یہ سارے کے سارے بیٹا اسا شورٹ کوشن آتا ہے آج کے ویڈیو لیکچر آپ کو سمجھ آگئے ہوگا پھر بھی کسی بچے کوئی چیز سمجھ رہی آئے تو ہم میرے ساتھ contact کر سکتے ہیں اس کے ساتھ daily basis پر اپنا homework اور class work کرتے رہی ہے اس میں کوئش ہو تو ہم اس ساتھ میں پوچھے گا اسلام علیکم اللہ حافظ